اسلام علیکم دیسی لائس ٹیل میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے سب اپنے گرہ میں خوش ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گرہ میں خوش اور عباد رکھے آمین سوم آمین آج ہم آپ کو سکھائیں گے مولی والے پراتھے یہ بہت اچھی ریسپی ہے اس کو دو تین طریقے سے بنایا جا سکتا ہے لیکن جو طریقہ ہم آپ کو سکھائیں گے یہ میری امی کی طریقے کی ہے اور آپ کو دکھا رہے ہیں کار دائیں آج ہم اچھی سے پھجھیں گے ہم ملے تھے کار دید سے چھلکیں ہیں مٹے مٹے اسی کے بعد ہم کار دیں ہم نے اس کے چلکے اوپر سے اتار کے اس کو اچھے سے ساف کر لیا ہے یہ دیکھیں پیس کے اتنے دنے پیس کر لیا ہے تاکہ ہمیں قدو کش کرتے ہوئے تھوڑا سا ایسی رہے یہ بہت خاص ریسپی ہے آپ نے اس کو پوری اس کی ویڈیو دیکھنی ہے اس کیپ نہیں کرنا پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گے کہ اس کو کیسے بنانا ٹھیک ہے آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنے بات جو آپ کو بتانی تھی وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے قدو کش والی جو ہے مشین ہے کرنا تو ہم نے ہاں سے ہے جو اس کی یہ طرف نہیں یہ بہت بریق ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو ہم نہیں کریں گے یہ موٹی ہو لی طرف سے ٹھیک ہے تو کیا کریں گی ہم اس سب مولیوں کو کیا کرنا ہے قدو کش کر کے پھر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنے ملتے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس کو کر دیا ہے قدو کش کر کے راکتی ہے اس کے جو بریق بریگ لیوز تھی جو پتے تھے تو وہ بھی ہم نے اس کو اس کے اندر ہی کٹنگ کر دیا اب آگے کا جو پروسیزر ہے جو خاص ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ بعض خواتی سمجھ رہی ہوں گی جی کیا کر رہی ہیں اس کو ملمر کے کپڑے میں نچوڑ کے اور زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے لیکن اب ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارا مین جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کڑھائی لینی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوگی یہ ایک کڑھائی ہے اس کے اندر ہمیں یہ سارا مکسٹر ڈال دی ہے مکسٹر ڈالنے کے بعد پھر ہمیں اس کو مکس کریں گے کیونکہ جو اس کا خاص کام ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جو اس کا پانی ہے جو مولیوں کا پانی تھا ہم نے اس کو رموو نہیں کرنا ہے خواتین کیا کرتے ہیں کہ ایک ململ کے کپڑے میں اس کو ڈال کے اس کا پانی اچھے سے نچوڑ کے پھینک دیتے ہیں تو ہم نے اس کے پانی کو نہیں پھینکنا اس پانی کے اندر یہ دیکھیں آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا ہے اس پانی کے اندر ہم نے اس کو پکانا ہے اور جو انگریڈینٹس ڈالنے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ کیا کیا ہم نے اس کے اندر ڈال کے اس کو پکانا ہے یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر سکھا دمیاں ڈالنا ہے ساتھ اس کے اندر ہم ڈالیں گے کل بنجی زیرہ زیرہ کوڑے ڈال سکتے ہیں زیرہ صاحبہ ڈال سکتے ہیں اسے ذرا خوشبو اچھی آتی ہے یہ دڑا مرچ ہے یہ ڈالنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈیڑھ سے دو چمچ آپ بھر کے ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ دو کلو مولی ہے اس وجہ سے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہلدی اتنی سے ہلدی ڈال دیں اور یہ ڈالیں گے جن نمک نمک ہم نے یہ ڈالنا ہے پھر بعد میں چیک کر لیں گے اگر کام لگے گا تو تھوڑا سا اور ڈال دیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو اچھے سے کریں گے مکس اس کے اندر پانی ہے ہم اس کو بانی میں پکانے ہیں اب اس میں اور بھی مسالے ڈالیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ پانی اس کے اندر تھوڑا سا رہ گیا اب اس پانی میں اس نے پکنا ہے دیکھیں نا پکے کتنا کام ہوتا جا رہے تھیں اس کے اندر پیاس بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ساعت سے آٹھ عدد ہری مرچیں ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنی اس کے اندر یہ کہ اگر آپ تیز مرچیں کھاتے ہیں تو پھر آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کیسے بناتا ہے ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے اس کے اپنے ہی پانی میں پانی اس کے اندر ہم نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اس کا مرضی ہے ہم نے اس کے پانی میں اس کو اچھے سے پکائیں گے سارا مسالہ جو ہم نے ڈالیں اس کو بھی اس کے اندر پکانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے نا ماشاءاللہ سے پک رہے ہیں یہ پکنے کے قریب ہو گیا ہے پانی بھی تھوڑا سا اس کا رہ گیا ہے درائی ہو رہا ہے آستا آستا یہ آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اس میں باکی تک دے گا پانی رہ گیا ہے پانی رہ گیا ہے پانی رہ گیا ہے اور ساتھ یہ پاکی رہ گیا ہے آپ کو یہ دکھانے ہیں شکل سے پکا چڑھ رہا ہے آپ کو یہ بلکل لگنا ہے ٹھیک ہے پانی رہ گیا ہے اب ہمیں اس کے اندر خاص جو کام آجا رہ گیا ہے جو آجا ہی ہمارا پولیس رہ گیا ہے آپ دکھائیں گے کیا کرنے ہیں کیا کریں گے اینڈ پر ہمیں سب سے آخر میں ہمیں ڈالیں گے اس کے اندر ہر دنیا اچھا اور ساتھ اس کے اندر یہ اتنا سا بزرس ہم نے کوئی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک سے دو میر تک پکائیں گے کھل ڈرائے پانی ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہمارا مکچت تیار ہے پھر ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر ہم آگے آپ کو پراتھا بنانے کا طریقہ دیں گے اس کو کس طرح پراتھے میں لگانے ٹھیک ہے اس کا کیسے پراتھا بنا رہے ہیں یہ کی بلکل خوشک ہو گیا پانی اس کا بس ہم نے جو اوئل ڈال ہے اس کی وجہ سے ایک سے دو میر تک اس کو دیں گے ہمارا پکریبن ہو گیا ہے ریڈی اب ہم اس کو کرتے ہیں ٹھنڈا جب یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر بناتے ہیں پراتھے مزے مزے کے پراتھے یہ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا مکس تو تیار ہو گیا ہے موڑی پراتھے ہمیں کرنے ہی ہی چھوٹے چھوٹے سے پیڑے یہ دیکھیں گے آپ دیکھیں اتنے اتنے سے کنے اس سے بھی کام کریں کیونکہ بڑھیں زیادہ نہیں کریں بہت ہے بہت ہی ہو جائیں دو روٹے ہیں دو پیڑے کریں کٹھے پھر ایک روٹے بنتے دیکھیں اتنے اتنے آپ کو دکھانے کے لئے کہیں گے تھوڑا سے بڑھا لگ ہے اس کو بھی تھوڑا سے کھنے چھوٹا ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھانے کے لئے کہہ رہے ہیں جس طرح سمجھے غلاب جامل میں ہوتا ہے جتنا اتنا یہ کرنے ٹھیک ہے اب اس میں رحمہ یہ رہے ہیں اب ہم کرتے ہیں سٹارٹ چھوٹے پیڑے لیے تھے ان کو ہم اس طرح کریں گے بہت ایزی ہے اچھا ہم نے ان کو ہلکی ہاتھوں سے ایسے سے بھیلنا ہے ساتھ ہم نے تباہ رکھتی ہے تک کہ وہ تب تک گرم ہو جائے جتنے میں آپ کو بتا لینا اتنے طرح اپنے سائز کا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے اتنے سائز کا بنا لیے گی آپ کو دکھانے کیلئے بتانے ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنے سائز کا لیے گی اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں رکھتے ہیں اس کو بھی اتنے ہی سائز میں بھیلنا ہے بڑھا ہو جائے یہاں تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ان بچیوں کے لیے جو بھی بھی پڑھائی کمپیٹ کر کے فارق ہوئی ہیں جن کو پراتھا نہیں بنانا آتا یا جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے ابھی ان کو کوکنگ کرنی نہیں آتی ہے تو یہ ان بچیوں کے لیے ٹھیک ہے اس لئے آپ نے ریلیکس ہو کے نام سے کام کرنا پریشان نہیں ہونا اچھا جی اب یہ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے اب آگے کیا کرنا ہے یہ اویل ہیں یہاں آپ گھی استعمال کر سکتے ہیں کنارے پر ایسے ہلکا سکتے ہیں ہم نے اس طرح لیا ٹھیک ہے یہ لگا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر والی جو سائٹ ہے اس پر ہم نے یہ لینا ہے پیٹھی لینی ہے مولی کی اس میں اور ڈالنا چاہیں اور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نا کنارے پر لے کے نہیں آنا کیونکہ جب ہم بیلیں گے تو وہ خود ہی کنارے تک آجائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ایسے رکھیں گے اگر یہ ہاتھ کے مدد سے یہ لگ بھی جائے تو پریشان نہیں یہ ہم نے کھانا ہے اندر ہی ہارے پیٹ میں جا رہے ہیں کوئی اتنا بڑا اس کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم تو یہ اس کو ہم لگا لیں گے آٹا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ادھر ہم نے کیا کرنا ہلکے بلکل ہاتھوں سے تاکہ یہ جو اوپر والا بیلن ہے اس کے ساتھ چپتے ہیں ماشاءاللہ کر کے دیکھ رہے ہیں چپک نیرا ساتھ میں ماشاءاللہ کر کے دیکھیں اس طرح اب یہاں سے گھر آٹا ہو بھی رہے ہیں پریشان نہیں ہونا یہ دیکھیں اس طرح اس طرح لگائیں ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم اس کو ڈالیں گے توا ہو گیا اب ہم تبی کے اوپر آلتے ہیں یہ بہت آسان سا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے مجھے پتہ ہے جو بیٹی ہیں جن کے لئے مشکل ہوگی بناتے ہیں لیکن آپ نے میری طریقے سے پکانے ہیں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور جتنا کی مشکل میں نے بنایا ہے یہ 8 سے 10 افراد کیلئے اگر آپ 2 یا 3 افراد ہیں تو آپ ایسے کریں کہ ایک بڑی سا اس کے مولی لے لیکن اندر سے خلاب نہ ہو جو اندر سے پکی بھی ہوتی گئے تو آپ نے ایسی جو آخر اینڈ پر بتائیں تھوڑ سی توڑ کے دیکھ لینا ہے اب یہ دیکھیں پر ایک ساڑ سے پٹھائیں پر دوسری سے اور اس کے اوپر ڈالیں گے یہیں پھاری اوئل ٹھیک ہی ڈال دیا اس کے ساتھ یہ چند ہے چند سے صورت سی ہم کریں اس کو ایسی ہے یہ ہکیں ہاتھوں سے بھی ٹوٹی نہ اچھا تو میں نے کہا تھا 3 افراد ہم کے لئے ایک ایسی 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 مولی کافی ہوگی اور اس کے اندر سے اندہام جیس کے ساپ سر سے کام کر دیں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور ہمارے جینل کو سبسکرائب بھی کریں اور جس میں نے مولی والا پراتھا کھانا ہے ویلکم آئے میں آپ کو یہ مولی والا مزدار سا پراتھا کھلاؤں گا یہ ہمارا مزدار سا مولی والا پراتھا رہی ہے یہ دیکھیں کہ مزدار مولی کا پراتھا رہی ہے اور ہم اس کو چائے کے ساتھ کھائیں گے جس میرے بہن بھائی یعنی کھانا ہو تو وہ میرے پاس آجے میں انشاءاللہ ان کو کھلاؤں گی اور کھائیں اور مزے کریں اب آپ حمید اجازت اللہ حافظ اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں موسیقی